کر سکتے کچھ بھائی کا سوال ہے تو دیکھئے اگر ایسی ماں ہیں جو چھوٹے بچوں کو نماز کے لیے لے کر آتی ہے اور ظاہر سی باتیں وہ گھر میں رہ کر یا تو بچے کے ساتھ رہیں گی یا پھر باہر نکلیں گی تو بچہ بھی ساتھ ہی جائیں گا اور اگر نماز پاس سکتی ہے اور وہ لے کر آتی ہے اور پیمپرز وغیرہ باندھی ہوئیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ باہر نہیں ہوں گلازت اچھے سے اگر باندھا جا تو لیک ہونے کے چانسز بھی نہیں ہوں اور بچے ظاہر سی باتیں آپ اگر خود آزان کے بعد چلے جائے اور نماز تک آ جائے تو میں سمجھتا ہارلی 30 سے 35 منٹ 40 منٹ کی ساری چیزیں ہیں مسجد کے اندر جو بھی ہو رہا ہے تو اگر بچے کو فریش کر کے تیار کر کے آپ لے جائے فورا نماز سے پہلے نماز اور فورا نکل کے آ جائے تو میں سمجھتا انشاءاللہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوں گا لیکن اگر مجبوری کیفیت میں بچے اندر کچھ کر بھی دیتا ہے انشاءاللہ تو کوئی حل نہیں ہے اس لئے کہ آپ کا مقصد تھا ہے نماز کو حاصل کرنا بچے کو یہ کرائے بغیر نہیں کر سکتا ہے اب بچے اندر کیا کریں گا بچے کو بھی نہیں سمجھتا ہے اور چھوٹا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حل نہیں تو ایسی ماں ہے یا ایسا باپ بچے کو اگر لے جاتا ہے اور یہ اس کی مجبوری ہے کہ پھر نماز کو نہیں مارے گا چلو عورت کا سمجھ مارا گھر میں رہ جائے اب ایک آدمی ہے والد ساتھ ہے اور بچے کی مان ہی ہے کسی بیمار ہے وغیرہ نماز کو بھی جانا ہے جمع کیا کریں گا بچے سے تیار کر کے اسے لے جائے بس اس چیز کا رہے کہ اس میں سے کوئی چیز لیک ہو کر باہر نہ نکلے تو انشاءاللہ لے جانے میں پھر کوئی حل نہیں چاہے اندر وہ کچھ کر بھی دیں چونکہ وہ لیک نہیں ہوتا انشاءاللہ لے جانے میں کوئی حل نہیں کی اندر ہو تفاقی حفاظہ اس کا نہ ہوا ہو اس کیلئی فتوہ یہ ہے کہ وہ اچھے سے نابکن وغیرہ لگا لے کہ ان وغیرہ نہ گرے اور حرم کا تفاق کر لے چونکہ اس کی فلائٹ جانے والی وہ کر سکتی ہے اسی سے ہم جواز لے سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں اگر مجبور ہی ہو جیسا باپ جا رہا ہے اور مجبور ہے بچہ ڈائپر میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں چونکہ وہ باہر نہیں اندر ہی اس کے اندر ہے اور پھر یہ مسئلہ تو پیخانے کا جو کہ عموان انسان کی پیٹھنے ویسے بھی ہوتا حضور کرنے کے بعد ہمارے انجس میں تو ہے وہ چیز باخی باہر نکلی تو اگلاظت ہے ٹھیک ہے تو ظاہر چاہر آپ نے پیمپرز وغیرہ پہنا جس سے وہ محفوظ باہر نہیں کرنے کا چانس نہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حج نہیں ہے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا